محینہ آئے اب آپ ان کو محینہ آئے اب آپ ان کو برج ہو ریدو مچائے مچائے محینہ کھیلے سبرے کالا ہے سنگ ٹٹ رئی برج کی بالا ہے مل کھیلیں سب رے گوالا ہے سنگ ڈٹ رہی برج کی بالا ہے رنگ ڈارے مدن کو پالا ہے کئی سب کون مستی چھائے ہو چھائے مہینہ آیا پھاگون کا ترج ہو ری دھوم بچائے مہینہ آیا پھاگون کا آ چکا ہے اور چاروں طرف صرف وصرف ہولی کی ہی دھوم ہے اور وہ ہولی جو صرف برسانی کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پرسط ہے وہ ہولی دکھانے کے لیے میں نینہ یادب آپ پہنچیوں سیدھا برج بھومی میں شریف کرشنی کی نگری جہاں چاروں طرف صرف اور صرف نہ صرف ہولی کا رنگ ہے بلکہ شریف رادے کرشنی کی گونج سنائی دیتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر یہاں کی ہولی خاص کیوں ہے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بسند پنچبی سے لے کر ہولی کا تیوہار نظر آتا ہے اور ایک الگ گونج جو ہے وہ نظر آتی ہے میرے ساتھ میں آج جو ہولی کا رنگ بکھینی کلی موجود ہیں وہ بریج منڈل دو جو ڈولی ہے وہ اس سمیں میرے ساتھ میں موجود ہیں اجاز احمد اور کالو پٹاکا جی نے کہا جاتا ہے وہ ہولی کی دھوم میں رنگیں ہوئے ہیں دیکھئے ذرا بہت ہی آنند اور مچا بی رج میں دھوم رہے ہیں اور مچا بی رج میں دھوم رہے ہیں رہی دل میں رہی دل میں رہی دل میں سب کے بھائے ہو بھائے مہینہ آئے اور مہینہ آف آگن کا چکا ہے اور جیسے میں نے آپ کو خاص جو مہمان آج کی شان ان سے تو ہم نے آپ کو پریچے کرا دیا ذرا یہ بتا دیجئے اس بار بریج میں ہولی کا رنگ کیسا ہے دیکھئے ہولی کا رنگ آج ہمارے بریج میں نہیں پورے بشم ہے ہولی کا ترے ترے کے رنگوں کی خوشبوہ آ رہی ہیں میں کہہ آ رہی ہیں ایک دوسرے کے گلے آدمی مل رہا ہے بڑی خوشی کا ماہول ہے اور سبھی دیس باتیوں سے آپ کے چینل کے مادہم سے میں سبھی سے کہتا ہوں کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ اس ہولی کو ایک الگ ہولی بنائیں دو ہزار چوویس کی کیونکہ ہمارے شریع رام جی بھی آج کوئے ہیں اور بڑی سندر ہولی ہے یہ دو ہزار چووویس کی دیکھیں ہم گنگا گنگا کی بات کرتے ہیں یمنا کی بات کرتے ہیں گنگا جمنی تہزیب کی بات کرتے ہیں یمنا کنارے ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ میں اعجاز بھائی ہیں جو گنگا جمنی تہزیب کی تصویر بکھیر رہے ہیں اور دیکھیں شریع کرشنی کی بھومی پر شریع رام کی بھی آپ نے چرچہ کر دیئے ذرا ہو جائے ہولی کا رنگ اپنے انداز میں موسیقی 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 نٹو برنند کی شور 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 ہولی ہے وشو پرسد کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں دراصل یہاں کی ہولی جیسے ہی بسند پنچمی کی شروعات ہوتی ہے ہولی کا آرمب ہو جاتا ہے اور اتنا خوبصورت آرمب لڈو آپ کھاتے ہیں لیکن لڈووں کی ہولی واہ واہ دیکھئے کس طرح سے برچ کی ہولی لڈو ہولی کے ساتھ میں شروعات ہوتی ہے اور اسے کس طرح سے برچ واسیوں نے منایا وہ بھی بے حد عدبود ہے آخر کیسے پھاگ اچھ سب میں ٹھٹھولی ہوتی ہے شری کرشنا اور رادہ جی کے بیچ گوپیوں کے بیچ میں راس کیسے رچائے جاتا ہے وہ بھی بتاتی جائے جاز بھائی بد لولے لونگی داری کے بد لولے لونگی داری کے رہا جائے گا رچیاں بھاڈ بد لولے لونگی داری کے موسیقی 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 دیکھیں بھائی ہولی کا رنگ جب برج میں آتے ہیں تو رنگ لال پیلا ہرا بہت سا ہو سکتا ہے لیکن جو پریم کا رنگ ہے جو ٹھٹھولی کا رنگ ہے وہ آپ کو اسے برج بھومی میں نظر آئے گا کیسے یہاں کے لٹھ مار ہولی جب کیسے برسانے کے لوگ جاتے ہیں ہم نے دیکھا نندگاؤں میں وہاں پر لٹھ مار ہولی ہوتی ہے لٹھ مار ہولی کے لیے جب نندگاؤں کے حریارے جاتے ہیں برسانے تو وہاں پر پریم کی ہولی ہوتی ہے اور کیا ٹھٹھولی ہوتی ہے ذرا یہ بھی بتا دیجئے چلے ہیں برسانے کو چلے ہیں برسانے کو چلے ہیں برسانے کو سج دھج کے گوپال چلے ہیں برسانے کو چلے ہیں بریسانے کو چلے ہیں بریسانے کو چلے ہیں بریسانے کو کچھ پی تمبر گلے میں مالا اپنے سنگ جو رے سب گوالا کچھ پی تمبر گلے میں مالا اپنے سنگ جو رے سب گوالا چلے انوکی چال چلے انوکی چال آج بری سانے کو سج دھج کے گوالا چلے انوکی چال چلے انوکی چال چلے انوکی چال رادہ جی کے آئے دوارے بلن لگے بھاری جیکارے بل ہوری کے رکسیاں کی رادہ جی کے آئے دوارے رادہ جی کے آئے دوارے بلن لگے بھاری جیکارے بلن لگے بھاری جیکارے اڑے رہے اڑے رہے لال گلا آجو بری سانے کو سجدھر کے بھوٹا چلے بری سانے کو چلے بری سانے کو چلے بری سانے کو چلے بری سانے کو جستا جی کے لار چلے بری سانے کو بابا بابا کیا باتیں دیکھیں یہ رنگ ہی اتنا میٹھا ہے یہ رنگ ہی اتنا گاڑا ہے جو رنگ پریم کا ہے ذرا لیکن آپ یہ بھی بتا دیجئے اجاز بھائی یہاں کی ہولے اتنی خاص کیوں ہیں یہ لٹھ میں کیا کوئی پریم ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں کی گالیوں میں بھی پریم ہیں سندر سندر گالی ہیں ہمارے برج کی جو لالا کنہیاں کو گوال بالن نے گوپیوں نے جانے کہا 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 ہوئے یہاں برج میں مگر ہمارے کنہیاں بڑے ہی سیدھے ہیں اور بڑے ہی سندر ہیں اور آج ہم اس ہولی کے مادیم سے یہی کہنے جا رہے ہیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کنہیاں کی سکھیاں گوال نے کس طریقے سے کہہ رہی ہے ہولی کے رسیاں کی مط مارو درگن کی چھوٹ رسیاں ہوری میں میرے لگ جائے گیرے مط مار مط مارو لالا جی مط مارو شام مط مارو درگن کی چھوٹ رسیاں ہوری میں میرے لگ جائے گیرے مط مارو درگن کی چھوٹ رسیاں میرے لگ جائے گیرے مط مارو درگن کی چھوٹ